جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں دی سٹوری ریویو اور آج کی قسم میں میرے ساتھ شاملے گفتگو ہوں گے جناب ساکیب بشیر ساکیب صاحب کا تعریف یہ ہے کہ یہ ہائی کورٹ کی ریپورٹنگ کر رہے ہیں پچھلے کئی سالوں سے اور ان کو اسلامباد ڈسٹرک کورٹ اور ہائی کورٹ کی ریپورٹنگ کے اندر ایک خاصہ عرصہ گزر چکا ہے اور حال ہی میں جو نور مقدم کیس ہوا ہے جو کہ ایک پوری سوسائٹی کا زمیر جھوڑنے والا کیس تھا جس نے بہت زیادہ ہیڈ لائنز بنائی اور یہ کیس اس کیس کو مسلسل کور کر رہے ہیں ساکیب بشیر جب سے یہ واقعہ رونما ہوا ہے کورٹ کے اندر کیا ہو رہا ہے کورٹ کے باہر کیا ہو رہا ہے تو اس کیس سے متعلق جوڑی جو کچھ باتیں ہیں وہ آج ان سے پوچھیں گے انہوں نے میں ٹائم دیا ہم ان کے شکریہ دا کرتے ہیں سب سے پہلے ساکیب صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ ہمارے سننے والوں کے لیے اس کیس کا جو مختصر تعرف ہے وہ تو بتائیں کہ اس کا بیگراؤنڈ کیا تھا یہ کیس ایک تو پہلے بہت شکریہ اسچوجی صاحب آپ کا آپ نے جو ہے وہ ٹائم اسی طور پر مجھے ٹائم دیا اور اس بڑے اہم ایشو پہ ہم بات کرنے لگے ہیں اس کا جو بیگراؤنڈ ہے وہ بڑا اس طرح ہے کہ بیس جولائے کو عید کا دن تھا عید کی رات تھی چاند رات آپ اس کو کہہ سکتے ہیں تو اس روز پہ یہاں پہ ایف سیون میں ایک مرڈر ہوا رات تقریبا ساتھ 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 بڑے اور یہ بڑا بروٹلی جو ہے وہ مرڈر کیا گیا تھا اس میں جو سر ہے وہ دھڑ سے الگ کیا گیا اور اس کے علاوہ بہت ساری اس میں چیزیں ہیں لیکن اس دن یہ مرڈر ہوا ڈے ون سے جو اس کیس نے بہت زیادہ ہائپ لی شروع میں تو شاید جو ہے اس کے جو نور مقدم جو ہے جو قتل مقتولہ تھی اس کے جو دوسری طرف جو قاتل تھا اس کے والدین ان کو شاید توقع نہیں تھی کہ اس کیس کا اتنا جو ہائپ بن جائے گی یا اس کیس کو یقینی طور پر جو ہے منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے جوڈیشری کی جانب سے بھی بڑی پوزیٹیو چیزیں جو آگے بڑھیں گی لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا چیزیں بڑھتی گئیں پریشر بھی آیا گورنمنٹ لیول پہ آئی گی اسلامباد جو ہے انہوں نے بھی اس میں ایکشن لیا اب مجموعی طور پر اس میں کیس میں بیس جولائے سے لے کر اگر آج یکم اکتوبر تک بات کریں تو بارہ ملزم جو ہے اس میں گرفتار ہیں چھے کی چھے زمانت پر ہیں اور چھے اس وقت اڈیالا جیل میں ہیں تمام ملزمان پر چھے اکتوبر کو آئی یکم ہے چھے اکتوبر کو ان پر فرد جرم آئید ہونی ہے اسلامباد ہائی کوٹ نے اس میں آٹر کر دیا ہے کہ دو ماہ کے اندر اندر اس کیس کا ٹرائل مکمل کیا جائے روزانہ کی بنیاد پر اس کیس کا جو سن کر اس کا جو ہے وہ اس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے اور یہ بڑی اس کیس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بڑی اوصلہ افضاء جو ہے وہ خبر ہے کیونکہ لوگوں کو بہت انتظار ہے کہ جو ڈیشری اس کیس میں کیا کرتی ہے جی بلکل ساکب صاحب جیسا کہ آپ نے کہا کہ جو عدلیہ ہے اس نے تو اپنا رول ادا کیا اور ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان میں عموماً جو ٹرائلز ہیں وہ اتنے سپیڈ ہی نہیں ہوا کرتے اتنی تیزی کے ساتھ پروسیڈنگز آگے نہیں بڑھتی لیکن یہ بلا شبہ اس کا کریڈٹ جو ہے وہ ہائی کورٹ کو جاتا ہے کہ انہوں نے اس کے لیے اقامات جاری کی ہیں کہ دو ماہ میں اس کیس کو مکمل کیا جائے کنکلوڈ کیا جائے میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو پروسیکیوشن سائیڈ ہوتی ہے جو پولیس ہے یا جو سرکاری وکیل ہوتے ہیں وہ بڑے کمزور دکھائی دیتے ہیں انویسٹیگیشن میں اس کی اپنی اپنا ایک بیگراؤنڈ ہے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اس کیس میں خصوصا جو پولیس کا رول ہے وہ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں آیا پولیس جو ہے وہ اس کیس کو پراپرلی سیریس لے رہی ہے یا وہ روایتی جو طریقہ کار ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پروسیکیوشن نے جو ابھی تک کیس بلٹ اپ کیا ہے اس میں جو قرار واقعی سزا ہے وہ ملزم کو مل سکے گی اب بلکل میرے خیال میں جو ہے وہ بلکل سزا جو ہے وہ ملزمان کو مل سکے گی اس لیے ہائی کورٹ نے جو دو دن پہلے فیصلہ دیا ہے اس میں بقاعدہ طور پر وہ انڈیپت میں تو یقینی طور پر جو بیل ہوتی ہے زمانت کی درخواست اس میں انڈیپت میں ہائی کورٹ نہیں دیکھتی لیکن ایک اوورحال جو تنٹیٹیو اسیسمنٹ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ لی ہے اور اس کے مطابق عدالت نے یہ جو ہے وہ خاص طور پر جو ملزم ہے اس کے والدین اور جو ان کے جو ملازمین تھے جو کدار تھا خان سامہ ان کی حد تک یا تریپی ورک کی حد تک جو رول تھا اس کو بلکل عدالت نے یہ لکھا ہے کہ ان کا رول ہے کسی نہ کسی طرح حتمی فیصلہ تو ٹرائل کورٹ میں ہی ہونا ہے تو یقینی طور پر اس کے پیچھے وہ پرسیکیوشن کا کردار ہی ہے اور اس میں کردار میں بھی دو تین چیزیں بڑی اہم ہیں کیونکہ یہ کیس دے ون سے جو میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ ڈسکس بھی ہو رہا ہے رپورٹ بھی ہو رہا ہے تو یہ ایک علمیہ اس کو کہیں جو بھی جب یہ پرسیکیوشن سائیڈ پہ بھی یہ پریشر ہوتا ہے یقینہ وہ پریشر لیتے بھی ہیں اور اس کیس میں بھی کافی بہتر انہوں نے رول ابھی تک جو ہے وہ اس میں کردار جو ہے وہ ادا کیا ہے ایک جو چیز لکونہ آپ کہیں یا سکم لیکن اس کو ہائی کورٹ نے دو دن پہلے جو ہے وہ کلیر کر دیا وہ یہ تھا کہ ایک ریپ آرڈینس آیا تھا آرڈینس کے تحت ایک سو بیس روز میں اس قسم کی جو کیسز ہیں ان کو ان کا فیصلہ ہونا جو وہ ضروری تھا وہ آیا تھا تقریباً اس کا لیپس کر گیا چودہ آگست کو تو بیس جولائے کو یہ واقعہ ہوا تھا تو اس آرڈینس کے تحت سپیشل کورٹ میں یہ کیس جانا چاہیے تھا وہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ایشو ہوا اس کورٹ میں نہیں جا سکا لیکن دو روز قبل جو ہائی کورٹ نے آرڈر کیا ہے اس کے تحت یہ کیس جو ہے اب دو ماہ میں ڈیسائیڈ ہو جائے گا اور پرسیکوشن کا رول جو ہے وہ میری نظر میں بلکل ٹھیک ہے ابھی تک اچھا میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پرسیکوشن کا رول بھی بلکل ٹھیک ہے اور جو عدالتوں کا رول ہے وہ بھی بلکل ٹھیک جا رہا ہے اور ایک سپیڈی ٹرائل ہو رہا ہے تو ایسے میں اس بات میں تو کوئی دور رائے نہیں ہے کہ کیونکہ اس کیس کی ایک ہائپ تھی میڈیا کے اندر اور اس کے اوپر بہت سارے فالو اپس آ رہے ہیں جس کی وجہ سے عدالتیں جو ہیں وہ مجبوراں آپ اس کو کہہ لیں یا سوسائٹی کا پریشر کہہ لیں کہ جس کی وجہ سے اس طرح سے ہم اس کیس کے اندر پروسیڈنگز دیکھ رہے ہیں میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ وہ جو ملزم ہے جو قاتل ہے بطور ملزم اس کے جو رائٹس ہیں وہ بھی پروٹیکٹیڈ ہیں اس کو تمام رائٹس مل رہے ہیں جی بلکل ملزم جو ہے دی وان سے اس کو جب بھی وہ عدالت آ رہا ہے یا اس قسم کے مطلب رائٹس اس کے یہی ہوتے ہیں کہ فیر ٹرائل کا حقوں سے ملنا چاہیے وہ اگر وکیل کرنا چاہتا ہے تو بلکل وہ آزادہ دانتور پر وکیل کر سکتا ہے یا جو پروسیس ہے اس سارے مرحلے میں پروسیس جو ہے یقینی طور پر جو لوگ دیکھ رہے ہیں یہ اتنا بہمانہ قتل تھا لوگ پہلے دن سے مطلب کہہ رہے تھے جی اس کو لٹکا دیں یہ کر دیں وہ کر دیں لیکن جو پروسیس ہے ہمارے ہاں جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس میں اس پروسیس کو فالو کیے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا تو ڈے ون سے اسی پروسیس کے تحت اس کیس کو آگے بڑھایا جا رہا ہے اور ہائی کورٹ کے جسٹس تارک محمود جنگیری اور ایڈیشن سیچن جاج اتار ابانی یہ اپنے اپنے الگ الگ فیصلوں میں بڑا کلیرلی یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے جو ثبوت ہیں ہمارے سامنے ان کو دیکھ کر جو دستاویزات جو پروسیکیوشن کیس ہمارے سامنے لائے گی اس کو دیکھ کر ہم نے فیصلہ کرنا ہے ہم نے نہ سوشل میڈیا نہ پرنٹ نہ الیکٹرونک می ایڈیا کی جو اپینین ہے اس کو دیکھ کر ہم نے فیصلہ نہیں کرنا تو اس میں اصل مسئلہ یہ ہے کہ دو دو روز قبل بھی میں دیکھ رہا تھا کہ ٹوٹر پہ بھی اس قسم کی ڈسکیشن چل رہی تھی کہ پروسیس جو ہے فالو ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا پریشر ہے یا نہیں ہے تو کچھ آرٹیکاز بھی اس حوالے سے لکھے گئے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک معاشرے ہمارے معاشرے میں ایک ایک بروٹلی جو ہے وہ مرڈر کیا گیا ہے وہ آپ یہ کہیں کہ وہ ریاکشن آئے گئی نہیں کوئی اپ نہیں کرنا چاہیے تو یہ میرے خیال میں یہ غلطی ہے لیکن جذبات تو ہر بندہ اظہار کر بھی رہا ہے کرتا بھی رہے گا عدالتوں نے فیصلہ عدالتوں نے بلکہ واضح کر دیا ہے کہ ہم نے فیصلہ جو ہے وہ قانون کو دیکھ کر ہی کرنا ہے جی ناظرین ہم نے آج بات کی نور مقدم کیس کے حوالے سے یہ کیس صرف ایک کیس نہیں ہے بلکہ یہ سوسائٹی کا چہرہ ہے اور اس کیس کے جو بھی نتائج برامت ہوں گے وہ آنے والے دنوں میں بہت امیت کے حامل ہوں گے اس سے اس طرح کے جرائم جو ہیں ان کی روک دھام بھی ممکن ہوگی اور ایک ڈیٹرنس اگینسٹ کرائم جو ہے وہ کریئٹ ہوگی ہم کوشش کریں گے کہ اپنے چینل دیسٹوری ریویو کے اوپر ایک ویکلی جو راؤنڈ اپ ہے ایک سام اپ ہے وہ ساکیب صاحب سے لیا کریں کیونکہ یہ بہت ایکٹیو لی اس پورے معاملے کو کور کر رہے ہیں اور جتنی ان ڈیٹیل انفرمیشن ان کے پاس ہوتی ہے اتنی ہمیں دیگر فورمز کے اوپر مجسر نہیں ہوتی سامین مجھے اپنے مذبان محمد عصد چودری کو ساکیب بشیر صاحب کے ساتھ دیجئے اجازت اللہ نگے بان